زیلہ ترکیاتی کمیشنر پونچ اندر جیر نے آج محکمہ میونسپل کونسل تاؤن حال میں پہنچ کر چیئرمین میونسپل کونسل پونچ سنیل شرما اور ایگزیکٹیو آفیسر وریندر پال سنگ اور تمام کونسلران کے ہمراہ ایک میٹنگ منعقید کی جس میں انہوں نے پروپرٹی ٹیکس کو لے کر انہیں شعور بیدار کیا اور ساتھ ہی انہیں یہ بتایا کہ وہ اس کے متعلق عوام کو بھی شعور بیدار کریں کیونکہ پروپرٹی ٹیکس کو لے کر عوام میں جو ایک غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے کہ غریب غربہ عوام کو اس کا نقصان ہوگا حالکہ یہ پروپرٹی ٹیکس جو لگایا گیا ہے اس سے غریب غربہ عوام کو بالکل بھی کوئی نقصان نہیں ہو نہ ہی غریب غربہ عوام سے یہ ٹیکس سے وصول کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ پروپرٹی ٹیکس ایک ہزار سکیر فٹ سے اوپر تک کی جو امارتیں تعمیر کی گئی ہیں یعنی جو مکانات تعمیر کیے گئے ہیں وہ ان پر پروپرٹی ٹیکس لاغو ہوگا اور ایک ہزار سکیر فٹ سے نیچے جتنے بھی تعمیرات چاہے وہ مکان ہو چاہے کوئی بھی تعمیر تعمیرات کی گئی ہو اس پر کوئی پروپرٹی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا مزید آج کی اس سے میٹنگ کو لے کر کس طرح سے انہوں نے اپنا تبارلہ خیال کیا ہے اور کس طرح سے عوام سے اپیل کیا ہے کہ وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو اور سوچل میڈیا پر دکھائی گئی افعاؤں پر دھیان نہ دے اور کس طرح سے انہوں نے اس کی پوری تفسینات پر آہم کی ہے آئیے دیکھتے ہیں ہماری اس خاص ریپورٹ میں اس کی پوری تعمیرات کیا ہے دیکھئے جو ٹون ہال کا بیجٹ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کور کرنے کے لیے بھی آئے ہیں اس کے لیے میں آپ کا دھنواد کرتا ہوں میرے ساتھ جہاں پنچ کی مونسپل کونسل کے پریزیڈنٹ صاحب بیٹے ہوئے ہیں مونسپل کونسل کے سب ہی جو کونسلرز ہیں وہ بھی جہاں آئے ہوئے ہیں جو ہمارا مدہ تھا جو آج چرچہ کا وہ ہے جو ابھی پروپرٹی ٹیکس کے بارے میں آپ سن رہے ہیں سرکار نے ایک ایسو کے جریعے جو ہے وہ پروپرٹی ٹیکس لاغو کرنے کے لیے فسٹ اپرل سے ایک نوٹیفکیشن کیا ہے اور اس کو لے کے جو ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ شوشل میڈیا پہ کہیں گی کچھ باتیں چل رہی ہیں تو چونکہ جو پروپرٹی ٹیکس ہے جو مونسپل ایریا میں لگے گا تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ سبھی کونسلر کے ساتھ بیٹھ کے جو اس کی پرویزن سے ہیں اس کے بارے میں چرچہ کریں اور سرکار کا کیا انٹینشن ہے اور کہاں کہاں جو ہے ہمیں جرورت ہے پبلک میں چیزیں جو اس کے پرویزن ہیں ان کو بتانے کی اس پہ ایک ڈیٹیل ڈسکسشن جو ہے وہ آج جہاں ہوئی ہے آپ کو مادیم سے بھی جو ہے میں کچھ پاتیں جو پبلک میں رکھنا چاہوں گا پہلے تو یہ رکھنا چاہوں گا کہ یہ جو پروپرٹی ٹیکس ہے یہ سال میں ایک بار لگے گا اور جتنی بھی کنسٹرکشنز جو ہیں وہ ایک ہزار سکیئر فیڈ سے کم ہیں ان پہ جو پروپرٹی ٹیکس نہیں لگے گا اور اس کے بعد جب جو پروپرٹی ٹیکس لگے گا تو سلیبز میں لگے گا دیروائی مینی کے جو ہزار سے پندرہ سو والے ہیں ان کو منیمم لگے گا ایسے انکریمنٹل انکریز ہوگی تو اس پہ جو ہے جو لوگوں کا جو ایکنومک سٹیٹس ہے اس کو مدنظر رکھا گیا ہے اور جو میکسیمم ہے میکسیمم اسی کو لگے گا جس کا ایکنومک سٹیٹس بھی ہائر ہوگا جس کا کنسٹرکشن جو ہے وہ پانچ ہزار سے زیادہ ہوگا اس قسم کی چیزیں ہیں پھر یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جو پروپرٹی ٹیکس ہے جتنا بھی کسی منسپل بارڈی میں اربن بارڈی میں کلیکٹ ہوگا وہ وہیں اس کے جو دے ٹو دے جو آپریشنل کاس ہیں اسی کو ہی کرنے کے لیے استعمال ہوگا جو اس کا انفرسٹرکچر انہوں نے امپروو کرنا ہے اس کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا دوسرے سنس میں مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی لوگ سٹیٹس کے اندر رہتے ہیں وہ کسی طرح اس پروپرٹی ٹیکس کے مادیم سے سٹیٹی کی بہتری کے لیے کنٹریبیوٹ کریں گے اور کنٹریبیوٹ بھی وہی کریں گے جو کنٹریبیوٹ کرنے کے جوگے ہیں کیونکہ جو سکیمیٹک جو اس کا پلان ہے پروپرٹی ٹیکس کا وہ ایسا رکھا گیا ہے کہ جو گریب لوگ ہیں ان کو اس میں سے باہر رکھا گیا ہے تو ایک دوسری ایمپورٹنٹ بات یہ ہے جو میں آپ کے مادیم سے جو پبلک کو بتانا چاہتا ہوں تیسری جو بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پروپرٹی ٹیکس کچھ لوگوں کا یہ کنفیوزر رہتا ہے کہ بھائی یہ منتلی دینا پڑے گا یا کیسے دینا پڑے گا تو یہ سال میں ایک ہی بار جو ہے وہ پروپرٹی ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا جو آپ کی سیٹی کے اندر خالی جمینے ہوں گی جو کسی ماسٹر پلان میں گرین جون ہوگا جا جس لینڈ پہ کنسکشن نہیں ہو سکتی ہے اس پہ جو پروپرٹی ٹیکس نہیں لگے گا اور جتنا ایریا کنسٹرکٹر ہوگا اتنی ہی جمین کسی بھی آدمی کی جس کو ہم لینڈ پٹنینٹو بولتے ہیں اس پہ بھی پروپرٹی ٹیکس نہیں لگے گا تو اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو ڈیٹیل میں دیکھنے کے بعد ہمیں یہ پتا چلے گا کہ یہ جو پروپرٹی ٹیکس ہے یہ پروپرٹی ٹیکس ایک بہت ہی ایک ملو سوچ سمجھ کے بعد جو ہے وہ پبلک میں اتارا گیا ہے جو فرسٹ اپرول سے لاغو ہوگا جس میں ہر ایک ورگ کا خیال رکھا گیا ہے اور جو پہلے بھی میں بار بار آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو گریب لوگ ہیں جن کی ایک ہزار سے کم کنسٹرکشن ہوگی ان کو جو پروپرٹی ٹیکس نہیں لگے گا جب ہم کنٹری میں دوسری جو اربن لوکل بارڈیز ہیں ان کے ساتھ تلنا کریں تو ہمارے جو ٹیکس ہے ہم ہمارچل پردیش سے جو ہے 50% پہ ہے اور جو دوسرے سٹیٹس کے اربن لوکل بارڈیز ہیں جیسے گجرات مہارشترا جا کرناٹکہ بغیرہ ہو گیا تو ان کے کہیں کسی کے ہم ون فکت پہ ہے کسی کے ہم ون سکت پہ ہیں ان چیزوں کا جو ہے ان چیزوں کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ جو پروپرٹی ٹیکس سٹارٹ ہو رہا ہے وہ منیموم سے ہو رہا ہے لیکن ایک نہ ایک دن اپنے شہر کو ساف سترا رکھنے کے لیے اپنے شہر کو چلانے کے لیے آپ کو رسورسز جنریٹ کرنے پڑیں گے جو ایکٹ میں پروائیڈر ہے اور جو رسورسز ہم جنریٹ کریں گے وہ جو رسورسز کہیں نہیں جائیں گے آپ کی ہی شہر کی بہتری کے لیے انفرسٹرچر امپروو کرنے کے لیے وہ دے ٹو دے جو آپریشنل کاسٹ کو میٹ آؤٹ کرنے کے لیے وہ جوز ہوں گے وہ کسی ایک اربن لوکل باڈی سے دوسری اربن لوکل باڈی میں جیوٹلائز ہونے والے نہیں ہیں اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو سرکار نے کچھ جو ہے اس کے امپورٹنٹ جو بندو ہیں وہ بھی بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالے ہیں جسے لوگ یہ دیکھ پائے کہ اس کے کیا کیا پروویزن ہیں اور اگر کسی کو گلت فہمی ہے اور کسی جو اگر لوگ ریومرز کرتے ہیں اور ریومرز سے کچھ لوگ انفلینس ہو جاتے ہیں اس سے بچ سکے تو میں آپ کے مادیم سے یہی بھی اپیل کروں گا کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی کچھ پوسٹرز ڈالے ہیں سوشل میڈیا پہ کچھ اس کے پروویزن ڈالے ہیں تو سبھی لوگوں کو اس کو دیکھنا چاہیے اور کسی بھی ریومر وازی میں جا کسی بھی جو ہے وہ پولٹیکل ان چیز کو ہائیجائک نہیں کرنے دینا چاہیے کسی کے جو پرسنل انٹرسٹ اس میں نہیں سرب ہونے دینے چاہیے کیونکہ یہ جو انٹرسٹ ہے پوری اربن لوکل بارڈی کا انٹرسٹ ہے اور جو اس میں لوگ رہتے ہیں ان کا انٹرسٹ ہے ٹیکس جو ہے اونر کو پی کرنا ہے اور ٹیکس کی جو ہے وہ سلیبز بھی ڈیفائن ہے وہ اس کو سٹڈی کریں ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے اگر کوئی بھی کسی کو کنفیوزن ہو تو وہ ہمارے جو ہے جہاں کے منسپلٹی کے پریزیڈنٹ صاحب ہیں جہاں کے کونسلر ہیں ہمارے یو ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں اور ڈیسٹک ایڈمیسٹیشن کے ساتھ بھی بات چیت کر سکتے ہیں ہم ان کے ہر ایک سوال کا اور ہر ایک جو ان کو اگر کوئی کسی چیز کا ان کو اگر کلیریفکیشن لینے ہو اس کی کلیریفکیشن دینے کے لیے اور ہر ایک پرویزن کو جو ہے وہ کلیر کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں وہ آپ کے مادیم سے بھی اپروچ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اور جو اگر ڈیریکٹ ہمارے آفیسز میں اپروچ کریں گے تو وہاں سے بھی اپروچ کر سکتے ہیں ایک بار آنت میں پھر جو ہمارے جتنے بھی کونسلر ہیں جن کے ساتھ ہم چچا کر رہے ہیں ہمارے کاز کر کے جو پریزیڈنٹ ساہب ہے شارٹ نوٹس پہ سبھی لوگ جہاں آئے ہیں میں ان کا بھی دھنیواد کرتا ہوں اور ان سے ہمیں جو ہے شورنس ہے کہ ہم اڈمی سٹیشن ہیں سارے جس تک کے جائے جس تک کے لوگ ہیں جس تک کے لوگ ہیں جس کونسلر لوگ ہیں ہم اس کو جو ہے پوپلیک میں پوزیٹیو ڈنگ سے جو ہے لے کے جائے اور ان کو بتائیں گے اگر کوئی یومر کرتا ہے تو یومر کی جگہ نہیں ہے کیونکہ یہ بہت ہی پیپل فرینڈلی ہے اس میں جو دھیان رکھا گیا ہے کہ انساسری لوگوں کو ورڈن نہ کیا جائے اور اس کے ساتھ جو بھی دھیان رکھا گیا ہے کہ آپ کا جو ارون باڈی ہے اس کی ستھتی اس کی چاہے انفرسٹرکچرل ستھتی ہے جا اس کی جو دے ٹو دے رننگ کی ستھتی ہے وہ آپ امپروو کرنے میں جو دان دیں